السلام علیکم ناظرین و کرام کیا حال ہے مبید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے کہ میں بھی اللہ کے فضل و کرام سے بلکل ٹھیک ہوں ویسے تو ہماری ملاقات کوئی بہت ہی لمبے ٹائم کے بعد ہو رہی ہے اس کی کچھ ریزنز ہیں کہ میں کچھ زیادہ بیزی ہوگی ہے کچھ اپنے پرسنل کچھ ایشیوز وغیرہ چل رہے تھے لیکن اب انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوتی رہے گی آج کل بہت ٹرینڈ چل رہا ہے ڈیفرنٹ میمز بھی چل رہی ہے جو کہ حقیقت بھی ہے کہ کاشش ملک میں پیدا نہ ہوتے یا ملک چھوڑنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ اپنے ایک ریپورٹ بھی تو تھانو ٹونٹی ٹو میں پڑھی ہوگی کہ مور دین ایٹ لیکس یا آرموس ایٹ لیکس جو ہمارے ینگ سٹرز ہیں جو ہمارے پڑے لکھے ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور اس کی ریزنز کیا ہیں کہ کیوں چھوڑ کے گئے ہیں تو بیسک ریزن تو یہ ہے کہ بیٹر لائف سٹائل بیٹر لیونگ بیٹر لیولی ہوت بیٹر اپرچونٹیز اب پاکستان میں کیا ہے یہاں پہ تو اپرچونٹی نام کی کچھ چیز ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اب اکثر ہمیں کتنے حرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں اس مہنگائی کے دور میں بھی مارے پی ای سی کے الیکشنز کا دیکھ لو کہ نا آپ دس ہزار میں نوکری کرے ہیں انیشلی آپ کے نخرے نہیں ہونے چاہیے آپ کو اٹومیٹکلی کمپنی بھائی آپ ان کو یہ سمجھاؤ گے یہ مہنگائی کا دور دیکھا دس ہزار میں آپ یہ بھیج رہے ہو بندہ پاگل ہے پہلے اتنا عرصہ ڈگری بھی کر اتنی تعلیمات بھی حاصل کر اس کے بعد بھی دس دس پندرہ پندرہ ہزار کی نوکری اگرے لوگ کی منتے کرتا پھر ہے تو یہ ہے اس سے ڈیفرنٹ فیلڈ ہے مطلب کہ اتنے ہمارے لوگ ٹیلنٹیڈ ہیں ہمارا ٹیلنٹ ہے لیکن ہماری ملک اور ہماری سٹیٹ کا یہی گول ہے کہ سارا ٹیلنٹیڈ یود باہر جائے وہاں سے پیسہ ریمیٹنس بھیجے اس سے ملک اور اس کا سرکل اس کا سارا سسٹم چلتا رہے پھر ان کے بچوں کا تعلقلیوں کا ہر سال جو ہے وہ ان کی سٹینٹھ انکریز کرتے جانا جن کو باہر بھیجے اور ان کی ریمیٹنس ہمیں آتی رہے گی لیکن یہ اس وقت سے ڈر ہو گئے جسے ان ریمیٹنس بھیجنا چھوڑ دیا کیونکہ اب لوگ یہ بھی کر رہے ہیں کہ جو اب بلاتا جا رہے ہیں وہ بھی تب تک ہی ریمیٹنس بھیجے گا جب تک پیرنٹس ہیں لوگ اب یہ بھی کر رہے ہیں کہ پیرنٹس کو بھی بلا رہے ہیں تاکہ ان کو ریمیٹنس بھیجنے کی ضرورت دینا پڑے یہاں پہ لیکن یہی ہے کہ پاکستان میں تو حالات ہی نہیں ہے صحیح بات بتاؤں کوئی حالات نہیں رہنے کے تو مطلب کہ آپ کو صدی بات بتاؤں یہاں پہ تو لوگ ہیں نا کہتے ہیں کہ دس دس سال بھی دس سال بھی نوکرییاں کرتے ہیں کہ نا آپ نا دو تین سال دس سال بھی کتنے آرام سے کہے تو بھائی اس سے پوچھو جس نے اتنا خرچہ کتنی ڈگری کے جس کے گھر آگے پچھ ایکسپیکٹیشن اور اچھنی چیزیں اس سے آپ کتنے آرام سے کہے تو کہ دس سال بھی نوکری کر شرم بھی نہیں آتی جو لوگ یہ بات کرتے ہیں مطلب کہ اتنی ہر سرٹینٹی ہے یہاں پہ تو یار اگر ہونیسٹی دیکھا جائے نا تو گریٹ دو کا بھی آفیسر ہے نا اس کی بھی اتنی سال نہیں کہ یہاں پہ ایک اچھی گاڑی خرید سکے باہر کے ملکوں میں اگر آپ کے پاس نیشنیلٹی ایف پی آر ایف فول ورکنگ ڈائٹس ہے آپ اگر کلینر بھی ہو نا ویٹر بھی ہو یا آپ سکیورٹی آفیسر بھی ہو مطلب ہم ہمارے ہیں تو گارڈ کہتے ہیں نا ہم آپ سکیورٹی آفیسر کہتے ہیں تو ہم سکیورٹی آفیسر بھی اتنی اچھی ارننگ کر لے تھا کہ اگر کسی کمپنی کا سی ڈبلو جو چیف آپریٹنگ آفیسر یا سی ایو ہے وہ اگر مرشیڈیس پہ آرہے ہیں نا تو سکیورٹی کا بندہ بھی یا اس کا کلینر بھی ہے نا اگر اس کی بھی اچھی ارننگ ہے ایک سال میں ایک سال میں کم سے مرشیڈیس پہ نا سکی تو ہونڈا سیٹی پہ وہ اپنی گاڑی پہ ضرور آئے گا یہاں پہ ہے کسی کو کہ وہ ارننگ کر سکے اتنی اپنی سیلی سے جتنی انفلیشن ہے جتنی سیشن چلے جتنی انسٹر ٹیٹر چل رہی ہے دن با دن ہماری کرنسی کا پتہ نہیں جالا دس دس بیس بیس تیس چالیس چالیس روپے بھی ہماری کرنسی ایک دو دن کے اندر اندر گر جاتی ہے یہ حال ہوا بھئے بس اس ملک کا تو اللہ ہی حافظ ہے لیکن میں یہی کہوں گا کہ جس کو جیسے موقع ملے پاکستان میں رہنے کی غلطی پاکستان چھوڑ دو چلے جاؤ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ آپ لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ لوگوں کے ریمیٹنس کی اس کو ملک کو بہت ضرورت ہے اس ملک کو آپ لوگوں کی ٹیلنٹ کی آپ لوگوں کی ہارڈ ور کی آپ لوگوں کی ایفرٹ کی اور ان چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے جیسے موقع میں جتنے ریسورسز کرو اگر کوئی اول تو میں بھی کسی بہتبار نہیں کرتا کوئی ہم مجھ بھی کوئی کرے اگر آپ پہ کوئی اعتبار کرتا ہے کسی سے ادھار لے کی بھی چلے جو پھر بعد میں اس کے پیسے ضرور دے دیں باہر اتنا کمال ہوگے کم سے کم زیادہ اگلے کا ادھار ضرور چکا دے گا ایک سال کے اندر پاکستان سے جتنا ہو سکے نا یہاں سے نکلو اپنے پیٹر لائف کی طرف ٹھیک ہے نہ بھول جاؤ کہ ہم ارے ہم نے اس در کوئی 20-25-30 سال گزار رہے ہیں آگے کا سوچو جتنے کنٹریز ہیں بھار بندے کا ٹرینڈ دیکھو یہی اور ایک آسٹریلیا آسٹریلیا یوکے بھی اچھا ہے PSW کا ہے لیکن وہ بھی مطلب کہ پھر بھی ہے کہ آپ کتنا کر لے تو کہ آپ آگے کینیڈا یا نیزی لینڈ یا آسٹریلیا موف کر سکتے ہو لیکن یہی سجیشن دوں گا کم سے کم پاکستان سے نکلو کیونکہ اس کا سسٹم ہی ایسا ہے کہ ہمیں آپ سروائیو نہیں کرنے دے گا تو اس کے ساتھ میری یہی ایڈوائیس ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو حامی و ناصر آپ سب کو خوش رکھے